جو آن لائنگ خریداری کر رہے ہیں اس میں کافی پرولڈز ہو رہے ہیں اور جو چیز وہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ دین ہی ہیں صوبے میں جاری لف ڈاؤن کے دوران آن لائنگ شاپنگ سے ایک طرف عوام کو سہولیات مل رہی ہیں تو دوسری جانب عوام کی بڑی تعداد آن لائنگ شاپنگ سے نقصان اٹھا چکے ہیں جو آن لائنگ خریداری کر رہے ہیں اس میں کافی پرولڈز ہو رہے ہیں اور جو چیز وہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ دین ہی ہیں گرے لوگ خواتین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ آن لائنگ شاپنگ میں سب سے بڑا مسئلہ کوالیٹی کا ہے جبکہ قیمت اور ڈیلیوری ٹائم کا بھی مسئلہ رہتا ہے یہ فائدہ تو یہی ہے کہ ظاہرے بازار تو جانی پا رہے ہیں مارکٹس تو ساری بند ہیں تو آن لائنگ خریداری کر رہے ہیں لیکن اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو آن لائنگ خریداری کر رہے ہیں اس میں کافی پرولڈز ہو رہے ہیں اور جو چیز وہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ دین ہی رہے ہیں جیسے جو ہمیں دکھا رہے ہیں کپڑا اس کی جگہ ہمیں کچھ اور بھیج دیتے ہیں یہ چادرے دیکھیں یہ ہم نے مانگائی تھی بیٹشیٹ یہ انہوں نے ہمیں ڈبل بیٹ کی ہم نے مانگائی تھی ہمیں سنگل بیڈ انہوں نے بھیج دیا جو پرینٹ اور کپڑا ہم نے ان کو کہا تھا تو وہ بھی انہوں نے نہیں بھیجا بس ظاہرہ رش ہے ان کو بھی سب کو بیوہ خوب بنا رہے ہیں اسی طرح اور جو برینڈ سے ان کا بھی یہی حال ہے اگر ہم کسی برینڈ سے مانگا رہے ہیں کچھ چیز تو ایک ایک ڈیرڈیر مہینہ ہو گیا لیکن نہ ہم آئے کپڑے پہنچیں اور نہ وہ لوگ ہمیں کوئی جواب دے رہے ہیں نیٹ سے تو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ہمیں شاپنگ ووپنگ کی اب ظاہرہ گھر کیا تو سامان چاہیے شاپنگ تو کرنی ہے تو کچھ تو کریں گے آن لائن شاپنگ اور اس سے ہونے والے فروڈ کے حوالے سے مہر قانون صدر سن ہائی کورٹ بار ایسوسییشن مقدوم زیاؤلک کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ایک کنزیومر کورٹ موجود ہیں پاکستان میں قانون ہے جسے کہتے ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ اگر کوئی آپ نے جو چیز منگائی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اسے واپس کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ہے کسی قسم کی خامی ہے تو وہ واپس کی جا سکتی ہے اگر کوئی بھی جو سپلائر ہے یا بیشنے والا ہے وہ لینے سے انکار کرتا ہے تو کنزیومر کورٹ میں آپ ایک درخواست دے سکتے ہیں جس کا فیصلہ ایک یا دو ہیرنگ میں ہو جاتا ہے نہ آپ کو وکیل کی ضرورت ہے نہ کچھ آپ ایک صاف کاغذ پر درخواست لکھ کے بھیجے آن لائن شوپنگ کے حوالے سے دکانداروں کا کہنا تھا کہ آن لائن کی وجہ سے کاروبار میں بہت بڑا فرق پڑا ہے تھوڑا بہت کام چلنا ہے یہ ہی ہے اور کیا آن لائن سے یہ ہی ہے کہ اپنا جو اپنا آن لائن میں کسٹمر آتا ہے کال کرتا ہے کبھی موبائل چاہیے بلا لیتے ہیں مارکٹ آجاؤ مارکٹ میں ہم کوئی ڈیلیور کر دیں گے تھوڑا سا رستہ آپ دے کر لو تھوڑا ہم کر لیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت چلی رہا ہے بس وہ کاروبار تو نہیں ہے جیسا ہوتا تھا آپ کو بتایا ہے مارکٹ کھل نہیں ہوتی ہے اس مزے میں اور ابھی میں فرق ہے بہت فرق ہے مشکل میں ہے مطلب کاروبار بند ہے گھرے لو پرابلہ میں سو مسئلے ہیں یہ سب کام سے ہی تو ہوتا ہے کام ہی نہیں ہے تو بندہ کیا کرے گا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہوئی جو دکان کھولنے میں ہوتی ہے یہ ہے کہ چلو آدھا ٹیم دے دیں تو چلو وہ بھی صحیح کچھ نہ کچھ تو ہو جائے یہ ہے بہت لاکڈاؤن اور آن لائن شاپنگ میں ہونے والے فراڈ ہمیشہ کی طرح قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل کرانے کے لیے ادارے غیر فعال نظر آتے ہیں کیمرمن ساکر بلی کے ساتھ آصف نفیس سی ون ٹین نیوز کراچی